اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بطاریخ 20 اکتوبر 2023 بروز جمعہ میں اینام الرحمنی ازدانی آپ لوگوں کے خدمت میں والڈ کرنٹ افیر یعنی عالمی حالات حاضرہ لے کر کے حاضر واہوں امید ہے بغور صلاحات فرمائیں گے کل یہ شروع کرتے ہیں اللہ تعالی کا نام لے کر کے سب سے بڑا مسئلہ آپ جانتے ہیں کہ ازرائیل اور فلسطین کا مسئلہ ہے اور ازرائیل اور امریکہ مل کر کے منصوبہ بنا چکا ہے کہ فلسطینی مسلمانوں کا اتنی کلنسنگ کر دینا ہے اور اس کے لیے وہ غزہ جنوسائٹ کا آغاز کر چکا ہے اور اس میں سب سے بڑا مسئلہ پسا ہوا تھا کہ کیا گراؤن انویجن کرے گا یا نہیں کرے گا تو اس کے لیے تو کافی دنیوں سے وہ آلٹی میٹم دے رہا تھا چوبیس گھنٹے کا ریٹ لائن ہے ڈیٹ لائن ہے پھر چھے گھنٹا چھے گھنٹا چھے گھنٹا یعنی پچھلے ہفتے سے ہی پورا یہ کفتہ گزر گیا لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ پوری تیاری اور پورا ذہن بن چکا ہے امریکہ کی طرف سے بھی گرین سگنل مل چکی ہے اور جنجمن نتنیاہو کا بھی منصوبہ بن چکا ہے بس یہ معاملہ ہے کہ پوج کا مورال جہاں اس کو ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ وہ اندر گھسنے کے لیے تیار ہے اب یہ دیکھیں کہ گرانڈ انویجن کب سے شروع ہوتا ہے آج رات سے شروع ہوتا ہے کل سے شروع ہوتا ہے ایک ہفتے بعد ہوتا ہے کیونکہ پوج جہاں ہمت نہیں کر پا رہی اور ادھر جہاں معاملہ ان لوگ کے لیے ایک تسلیف اسیح ہو گئی ہے کہ عالم عرب جہاں خاص طور سے سعودی عرب ہے یو اے ای ہے پھر پہرین ہے کوئیت ہے جارڈن ہے مصر ہے ان کے طرف سے سمجھے کہ سائلنٹ جہاں رضا منتی بھی ملکہ کہ ہم جہاں ایسے فریق جہاں مخالفت میں نہیں آئیں گے کیونکہ امریکہ نے انہوں کو جا کے سمجھایا ہے کہ دیکھئے معاملہ یہ ہے کہ ہمیں آپ لوگوں سے پرولم نہیں ہیں نہ فلسطینیوں سے پرولم ہیں ہمیں صرف حماس سے پرولم ہیں اور حماس کو جہاں ہم آرام سے یہاں پر ختم کر سکتے ہیں اور یہاں پر جہاں حماس کے سپورٹ میں ایران آئے گا تو ایران کو بھی ہم آرام سے ٹیکل کر دیں گے تو آپ کے لیے ہمیشہ کے مشکلات جہاں ختم ہی ہو جائیں گے ون ٹیم سولوشن ہو جائے گا جس طرح سے ایران کے دانت توڑ دیئے تھے کسی طرح سے جہاں ایران کے بھی دانت توڑ دیں گے عزباللہ بھی ختم تو پھر یہاں پر جہاں امن و سکون کا گہوارہ ہو جائے بس آپ کو تھوڑی سی برداشت کرنی ہے کہ غزہ میں جو بھی معاملہ ہوگا فلسطینیوں کے ساتھ وہ آپ تھوڑے سے برداشت کر لیجئے اس کے بعد پورا میڈل ایس جہاں آپ رہیں گے اسرائیل رہیں گے اور دونوں جہاں مل کر کے انجوائی کریں گے تو یہ جہاں ان کو رشوت ملی ہے جس کے وجہ سے ان لوگوں نے بس کہا کہ ہم لوگ کچھ بیانات وغیرہ دیں گے کہ ہومنیٹیرین یہ زیادہ کیزولٹی نہیں ہونی چاہیے وہ بقیہ جنگ میں یہ لوگ شریک نہیں ہیں لیکن عوام الناس کا معاملہ الگ ہے تو عوام الناس کا معاملہ کیسا رد عمل آتا ہے وہ آج جمعہ کے بعد جہاں پروٹسٹ میں پتا چلے گا کیونکہ غزہ کے جہاں حماس کے جو لیڈر ہیں اسماعیل حانیہ انہوں نے تمام مسلمانوں کو احتجاج کیلئے قوض دیا ہے اور سمجھے کہ فائٹنگ بھی بہت مضبوط ہونے والی ہیں کہ ادھر جہاں ایران بیک جتنے بھی ہیں ہوسی باغی کی طرف سے رات ہی حملہ شروع ہو گیا تین ڈاکٹ یہاں سے اسرائیل پہ دا کے گئے لیکن جو کہ یہاں پہ پہلی بیڑا ہے امریکہ کا تو اس نے تینوں کا انٹیسپٹ کر دیا پھر عراق میں بھی حملہ ہوا ایران بیک جو گروپ ہے اس میں جہاں ایک امریکی فوجی کا ہارڈ اٹیک سے موت کی خبر آ رہی یہاں پر جہاں حملہ تھوڑا سا سکسسفل ہوا ہے سیریا میں بھی جہاں حملہ ہوا تھا امریکن بیس سیریا میں بھی ہے عراق میں بھی ہے یہاں پہ انٹیسپٹ ہو گیا تو یہ سمجھے کہ لبنان کے طرف سے بھی جہاں اسرائیل کو جو بھی انٹیلیجن سسٹم ہے وہ ٹاور وغیرہ ہے اس پہ جہاں اٹیک کیا گیا ہے اور ادھر جہاں حماس بھی جہاں بلکل ریڈی پوزیشن میں آ گیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ ہم ایک طویل جنگ کے لیے آپ سے تیار ہیں اور موسٹ ویلکم آپ آئیے اور ہم آپ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں عراس سے ہی وہ بھی جہاں بہت زیادہ راپٹ داغ رہے ہیں اب عوام الناس کی کیا حالتیں ہیں عوام الناس میں تو آپ سمجھیں کہ جہاں الجیریہ سے بہت زیادہ سپورٹ مل رہا ہے پلسطینی مسلمانوں پہ پھر آپ دیکھیں گے لیبیا سے بھی جہاں ٹھوٹے پھوٹے انداز میں ٹونیشیا سے بہت اچھا مل رہا ہے ترکی کے عوام کے طرف سے جہاں مل رہا ہے ترکی بھی ریڈی پوزیشن میں ہے لیکن اس کے سامنے بہت پاورفل جہاں امریکہ ہے لیکن وہ نیوی کے ذریعے سے جہاں کافی میسج دے رہا ہے یعنی یہاں کے امریکہ کا بحری بیڑا اور ترکی کے نیوی وہ بالکل آئی ٹو آئی جہاں آئی پول والا معاملہ چلنا ہے تو اس میں ترکی کا رول جہاں آگے وہ جنگ کا فریق تو نہیں بننا چاہتا ہے لیکن اپنی حیثیت دہے منوانا چاہتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ترکی بھی یہ دیکھ رہا ہے کہ جب یہ اصل جنگ کس کی ہے عرب کی جنگ ہے فلسطینی عرب ہیں تو عرب ہی آرام سے بیٹھ کر کے تماشائی دیکھ رہے ہیں تو ہم لو فریق کیسے بن سکتے ہیں لیکن چونکہ مسلمان کا معاملہ ہے تو اب یہ ہے کہ اتنا زیادہ ایمان تو ترکی میں نہیں لگ رہا ہے لیکن ایران جہاں وہ کھل کر کے فریق بننے کے لئے تیار ہے ایسا لگ رہا ہے تو ترکی بھی کبھی بھی میدان میں آ سکتا ہے لیکن ترکی کب میدان میں آئے گا جب میرے حساب سے رشیہ جہاں زیادہ انبول ہوگا تک مکیہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان ہے یہاں سے بہت مایوسی ہے اور ایجپٹ سے بھی بہت مایوسی ہے دونوں جگہ معاملہ کیا ہوا تھا کہ فوجی کے ذریعے سے جہاں عوام الناس پہ کریک ڈاؤن ہوا تھا تو یہاں پہ اخوان مسلمین پہ کریک ڈاؤن ہو گیا تھا دوہزار چودہ پندرہ میں اور ابھی تک کریک ڈاؤن جاری ساری ہے یہاں پہ بھی آپ سمجھے کہ پچھلے سال کریک ڈاؤن ہوا تھا تو عوام الناس میں آپ وہ حوصلہ ہی نہیں اور دونوں جگہ کے جہاں فوجی تیادت ہے تو وہ امریکہ کے اشارے پہ امریکہ جیسا کہے گا وہ ایسا کریں گے اس لحاظ سے یہاں سے بلکل مایوسی ہے اب عوام الناس پھر دوبارہ کھڑی ہو جائے وہ الگ بات ہے افغانستان میں تو زلزلہ سے ہی تباہی بہت زیادہ ہے انڈیا میں آپ جانتے ہیں کہ ابھی انڈیا میں گورنمنٹ ایسی ہے جو اسرائیل کے فیور میں ہے لیکن یہ ہے کہ یہاں کی گورنمنٹ تو بہت جل جانے والی ہے اب یہ ہے کہ یہاں کی جو عوام ہے ایران کی عوام ہے عراق کی عوام ہے سیریہ کی بھی عوام ہے لپنان کی بھی عوام ہے اور ایون کے یہاں کی جارڈن کی بھی عوام تو یہ عوام تو اب جو ہے میدان میں آنے کے لئے تیار ہے تو یہ سمجھے کہ ایک گھمسان کرن ہونے والا ہے اور یہ ہے کہ غزہ کے جو مسلمان ہیں وہ استقامت کے لئے کھڑے ہو گئے اور وہ ہار ماننے کے لئے اور یہ اسرائیل کے سامنے سجدہ کرنے کے لئے اور بیت المقدس کو دینے کے لئے تیار نہیں تو اب اس کے لئے آپ دیکھیں گے کہ ویسٹ بینک میں بھی کریک ڈاؤن جاری ہے لیکن ویسٹ بینک میں بھی ایک جگہ کامیابی ملی ہے ایک جہاں ریفوجی کیم تھا اس میں تیز گھنٹے سے جہاں کریک ڈاؤن جاری تھا تیز گھنٹے سے اسرائیلی آرمی کریک ڈاؤن کر رہے تھی انترک اس نے کوش کر رہے تھی تیز گھنٹے کے بعد ہار مان کر کے واپس آئے یہاں بھی اسی شہادتیں ہو چکی ہیں تو ویسٹ بینک اگر جہاں قربانی دینے کے لئے کھڑا ہو جاتا ہے پھر اندر جی اسرائیل میں مسلمان ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں غزہ کے تو بچہ بچہ جہاں کھڑا ہوئی چکا ہے پھر جارڈن کے راستے میں اگر جہاں پبلک پریشر اتنا آتا ہے کہ ادھر سے جہاں اگر موقع مل جاتا ہے اور مصر پہ بھی دباؤ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے جن پتہ سی سی کب تک جھیل پاتا ہے تو یہ دیکھیں کہ آپ معاملہ کدھر جاتا ہے یہ آپ سمجھے کہ کیسولٹیز تو بہت زیادہ ہوگی لیکن انشاءاللہ اس طرح کی رسوائی نہیں ہوگی کہ مسلمان جہاں وہ حمد ہار دی اور امریکہ کو بھی مجھے لگتا ہے کہ پرائز پی کرنا پڑے گا کیونکہ آج جو جو بائیڈن نے جو غرور والا تقریر کیا ہے امریکہ is bigger than world وہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جملہ تو پسند نہیں آئے گا اور انشاءاللہ یہ ہے کہ انہیں جہاں کمزور مسلمانوں سے اس کے غرور کو خاک میں ملائے گا اس نے ایک گلتی بھی بہت بڑی کر دی ہے کہ ابھی جہاں وہ آویل آفیس سے اس نے خطاب کیا ہے پندرہ منت کا اس میں آپ سمجھے کہ کانگریس سے ریکویسٹ کیا ہے سو بلین ڈالر پیکج کا سو بلین ہنڈر بلین ڈالر یوکرین اور اسرائیل کی اب یہ جو اس نے کمبائنڈ کر دیا ہے اسرائیل اور یوکرین یہ اس کی بہت بڑی غلطی کی اس سے کیا ہوگا کہ اب رشیہ جہاں خواہی نہ خواہی اس کو بھی اس بیچ میں آنا پڑے گا ایز فریق کے طور پر اور اگر ادھر سے اگر جہاں میڈیٹرینسی سے آزربائیجان اور ایران کے ذریعے سے اگر وہ انوال ہو جاتا ہے تو پھر جنگ کا پاسہ بالکل پڑھ جائے گا کیونکہ ادھر ترکی ہے ادھر آزربائیجان ہے ادھر رشیہ ہے ادھر ایران ہے پھر خواہی نہ خواہی پاکستان کو بھی افغانستان کو بھی انوال ہونا ہی پڑے گا پھر ادھر سے ہوسی باغی جو ہے بلکہ ہوسی آپ باغی تو نہیں کہنا چاہیے آپ تو حق پہ کہنا چاہیے تو ہوسی گورمنٹ جو ہے وہ ہے تو میرے حساب سے جو ہے واک آور تو امریکہ کو نہیں ملنے والا ہے جیسا وہ سمجھ رہا تھا اور مسلمانوں کو دس گنا زیادہ قربانی دینی پڑے گی لیکن یہ قربانی تو اب اسرائیل کو بھی دینی پڑے گی اور امریکہ کو بھی دینی پڑے گی اس کی وجہ کیا ہے ایک گلتی میں بتایا کہ اگر جو ہے جیسا کہ حماس نے حملہ کیا تھا یہاں پہ سات تاریخ ہو اس کے بعد وہ اگر مومنٹم بیلڈ کرتا حملہ نہیں کرتا اور ماحول بناتے بناتے کہ ٹیرسٹ حملہ ہوا ٹیرسٹ حملہ ہوا ٹیرسٹ حملہ ہوا اور سب لوگ سمپیتی دیتے تو پھر معاملہ الگ ہوتا لیکن اس نے آنکھ بند کر کے شام سے ہی بمباری شروع کر دیا تو لوگوں کے سامنے جو ہے وہ حماس کا جو حملہ تھا وہ پیچھے چلا گیا اور اس کا جو خطرناک حملہ تھا وہ اب جو ہے سامنے آ گیا ہے یہ لوگ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو طرح سے جینوسائٹ ہوتا ہے تو اس لحاظ سے آپ سمجھے کہ یہ جو صدی چل رہی ہے یہ وار گیم چل رہا ہے صدام حسین نہیں کہا تھا کہ ام المحارم ہے لیکن اگر اس صدی کو بھی آپ دیکھیں گے کہ نائن الیون کا جو حملہ ہوا تھا اس میں معاملہ کیا تھا اگر آپ جنگوں پہ نگاہ رکھتے ہیں تو کہ افغانستان پر پورا امریکہ آ گیا تھا نیٹو کے ساتھ اور افغانستان کا ایک بھی ملک ساتھ نہیں دیا تھا کسی نے نہیں دیا تھا ایون کے پاکستان نہیں دیا تھا ایران نے نہیں دیا تھا ترکیمانستان نہیں تاجکستان نہیں کوئی نہیں یا تو نیٹو کے فوج میں لوگ شامل تھے یا نیوٹرن تھے تنہا واحد افغانستان تھے لیکن اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر یہ لوگ کھڑے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو رسوا نہیں کیا بیس سال کے بعد ان کو شاندار کامیابی دیا تو یہاں پر دیکھئے کہ باطل بلکل یونائٹ تھا اور حق والے جہاں بلکل ڈیوائڈ تھے بس ایک اللہ کے بھروسے پر کھڑا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جہاں عزت کی لاج رکھ لیا گرچہ شہادتیں بہت ہوئیں تو اللہ تعالیٰ تعالیٰ تو کہتا کہ شہادت تو میں جس کے موت دے دوں تو وہ تو سب سے بڑا خوش نصیب اس کو تو میں سمجھے کہ ایٹرنل لائف دے رہا ہوں اس کے لئے تو تم ٹنشن ہی مطلب ہو اگر اسلامی کانسپٹ ہے اس کے مقابلے میں دو ہزار تین چار میں آپ دیکھیں گے جب ایراغ میں حملہ کرنے کے لئے امریکہ آتا ہے تو اس میں ویسٹ جو ہے تھوڑا سا ڈیوائیڈ نظر آتا ہے نیٹو فوجہ آئی تھی لیکن پروٹسٹ بڑے بڑے ہو جائے تھے خود نیٹو گند یہاں پہ عوام الناس میں نیٹو حکمرانوں میں تھوڑا سا ڈیفرنس تھے یہاں پہ عوام الناس بھی نیٹو حکمرانوں کے ساتھ تھے فوج بھی سب ایک پیش بھی تھے ایون کے مسلمان وغیرے سب یہاں پہ ڈیوائیڈ ہو گیا کہ حکمران ساتھ تھے لیکن عوام الناس ساتھ نہیں تھے لیکن پھر دیکھیں گے کہ جب ریشیا یوکرین کا معاملہ آیا تو اس میں پھر ویسٹ تھوڑا سا اور ڈیوائیڈ ہو گیا یہاں پہ ویسٹ تو یوکرین کے ساتھ آیا لیکن ایسٹ جو ہے یوکرین کے ساتھ نہیں گیا نیوٹرل لہا یا پھر رشیا کے ساتھ آیا اور اب یہ جو جنگ ہونے جا رہی ہے اسرائیل اور فلسطین والی اس میں ویسٹ میں بھی ڈیویجن ہو گیا ہے اسپین جو ہے وہ کھل کر کے جو ہے اسرائیل کی تنقید کر رہا ہے امریکہ کے اندر جو ہے کئی لوگ آپ جو آفیسر وغیرہ جو ہے ریزائن دے رہے ہیں کہ اس جینوسائیڈ میں ہم شامل نہیں ہیں یہ تم جینوسائیڈ کرنے جا رہے ہیں تو یہ جو ویکنیس ہے اور جو بائیڈن جو کمزور پرائی منیسٹر ہے اور ادھر جو ہے بنجیمن نتنیاہو کمزور پرائی منیسٹر ہے یہ غصے میں ڈیسیزن لیتا ہے وہ بڑھاپے میں ڈیسیزن لیتا ہے لیکن غرور ابھی بھی بہت زیادہ ہے آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں اتنی سخت تقریریں نہیں ہو رہی ہیں اس جینوسائیڈ کے خلاف جتنا آرلینڈ کے پارلیمنٹ میں تقریریں ہو رہی ہیں اسپین میں بڑے بڑے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں تو یہ معاملہ جو ہے الجیریا میں آپ پروٹیسٹ دیکھئے مراکو میں پروٹیسٹ دیکھئے اسٹریلیا میں پروٹیسٹ جا کے دیکھئے اسپین میں بارسلوینا میں پروٹیسٹ جا کے دیکھئے اور آپ سمجھے کہ اسرائیل کے لیے ابھی سب پانچ کنٹی سامنے ستا ہے ایک امریکہ ہے ایک یوکے ہے ایک فرانس ہے ایک جرمنی ہے اور سمجھے کہ اور اٹلی بھی سا یہ پانچ جہے ایوٹ اور اسرائیل یہ چھے کنٹی کا سمجھے کہ پوری دلچسپی رہے گی بکیہ ادھر جہے ایران ہے اور ترکی کو بھی مجبوراً جہے پبلک پریشر اتنا آئے گا کہ اس کو آنا ہی پڑے گا ترکی آئے گا تو پھر آزربائیجان بھی آئے گا اس کے بعد مجبوراً جہے رشیہ کو بھی آنا ہی پڑے گا اور رشیہ کے بیکنگ میں پھر چائنہ کو بھی آنا ہی پڑے گا اور یہ عرب روک نے تماشائے بنیں گے اور یہ پاکستان کو بھی جہے پبلک اینگر فیس کرنا ہی پڑے گا اور اس کو بھی کوئی نہ کوئی سارڈ لینا ہی پڑے گا اور یہ سارڈ نہیں لے گا تو پھر جہے اس کے بھی نمبر آنے ہی والے ہیں تو اب یہ جمعہ کا ٹائم ہو رہا ہے تو میں سوچا کہ پھوڑا سا آپ کو جہے اپ ڈیٹ دے دوں کہ بہت زیادہ نازف صورتحال اختیار کر گئی ہے اور میدان جنگ اب سج گیا ہے بھگل بھی بج گیا ہے بلکہ اٹیک بھی ہو گیا ہے کہ اب یہ رکنے والا نہیں ہے پھیلنے والا ہے تو آپ اس کے حساب سے دعا کیجئے جمعہ کی نمازوں میں اور پروٹیسٹ وغیرہ کر سکتے ہیں تو پروٹیسٹ کیجئے اور انشاءاللہ پھر جہیں کوئی ایسے اپ ڈیٹ رہے گی تو میں شام تک ویڈیو بنا کے لاؤں جزا کرلہ